موت العالم موت العالم کے حقیقی مصداق حضرت شیخ القرآن مولانا محمد صرف فراز خان صفدر رحمہم اللہ تعالی ایک بلند پایا عالم دین ایک نامور مصنف اور ایک خطیب بے بدل اور ایک نایاب مدرس تھے قرآن اور حدیث فقہ اور تصوف اور تمام علوم اسلامیہ پر آپ کو مکمل دسترس حاصل تھی آپ کی پیدائش انیس سو چودہ کو منصیرہ کے ایک گاؤں میں ہوئی اور پانچ مئی دوہزار نو کو آپ اس عالم فانی سے کوچھ کر گئے ان کے بعض اصاف اور یادیں ان کے وہ معالج ڈاکٹر حضرت جو گجرہ والا کے مشہور ڈاکٹر ہیں جن کو ان کی علاج کا آخری وقت میں موقع ملا وہ ان کی کچھ یادیں اور اصاف کا تذکرہ کرتے ہوئے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کو آپ غور سے سنیے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا مفتی صاحب نے ایک دن دسیا کہ حضرت نے میریاں او دو غلطیاں پڑیاں نے جڑیاں میں پچھلے تری سال تو قرآن پاک سنا رہے تھا کسے آپ حضرت نے نہیں پڑیا اے انہاں دے قدید چہرے دے ہوتے کوئی ناگواری دا عالم قدید نہیں بیٹھیا اما زہدو راشی صاحب جڑے انہاں دے بڑے صاحب زہد ہے جی جی انہاں پچھے زہد ہے کی یہ تو یہ سارے لوگ پچھے آزدے بیسن کہ حضرت نے آج تک ٹیلی ویزن میکھے نہیں تھے حضرت نے بڑے غورنل بہت دے بہن ہے تو انہاں نے کہا ابو جی یہی ٹیلی ویزن نے انہاں نے کہا اللہ علا بلا قوت ہے اللہ علا بلا نالی بوں دوسرے پاسے کر لے زندگی صرف ہے جناب انہاں نے اے ناگوی ٹی وی بیک ہے رو خدا دے نامو جس دا جوڑ جواب نہ کوئی جس دی رحمت بخشش والا انت حساب نہ کوئی سادے گجرم والا دے ایک وڑے عالم بہت وڑے مفسر قرآن بہت وڑے شیخ الحدیث حضرت مولانا سرفراز خان صفدر مرہوم و مغفور اللہ پاک انہاں دی برکت دے ہوتے رحمتہ نازل کرے اللہ پاک انہاں دے درجات بلند کرے اباہم آمین پیارے ہو آج مولانا سرفراز خان صفدر مرہوم و مغفور دا یوم ویسال تب پیارے ہو آج دے اس محفل دا آغاز کرنے ہیں ڈاکٹر فضل صاحب نو میں ریکویسٹ کرنے گا کہ سانو مولانا سرفراز خان صفدر دیا شخصی گلہ انہاں دے شخصیت دے بارچ انہاں دے علمیت قابلیت دے ہوتے تھے کوئی شبہ شاکی نہیں نا جی لیکن انہا دے شخصی اوصاف کی سانو حضرت جڑے نے بسی کلی تھے اس صدیدے سب تو بڑے مفسر سن اور میں سمجھنا ہے کہ مجدد سن حضرت دیاں گلہ تھے بیش مارنے جناب حضرت بہت ہی محتاج سن جدو ٹائم ختم ہویا ہے او دو نکلے نے ایک منٹ اگے پچھری انہاں نے نہ اپنا ٹائم کسے نو دیتا ہے نہ کسے دا ٹائم آپ لے اور نہ ہی جڑے طالب علم نے انہاں دے ٹائم دا حرج کیتے ہیں نمبر ایک گل اے مومن دی بڑی وڈی نشانی ہے جا پاتے ہیں دوسری گالے ہوئے ڈاکساپ قدی چھوٹی نہیں کی تھی تیسری گال ڈاکساپ بے بے کہ حضرت دی جو تو طبیعت خراب ہوئی تھے میں ایک دفعہ ساڑے پائنے بڑے حضرت دے کول گیا نا تھے حضرت نے میں نے پوچھے آئے کہ ڈاکساپ گیارہ بجے نے جی تسی کی تو آئے ہو مہین کے حضرت مہین کے ستار سائنہ نے کہا کہ تاڑی طبیعت ٹھیک نہیں ہے انہاں نے کہا بیٹا تسی اتھو اجازت لے کے آئے ہو ہاں 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 تو آڈا تے ڈیوٹی دے ٹائم ہے تسی ایس ٹائم دے پہ اچھے تے باکی لوگاں دا ہر جو ایک اور تانو ہے اگر تے تسی اجازت لے کے آئے ہو تے بیٹھو ورنہ آئندہ تو میرے کول ایسے ٹائم چھنا آنا جیڑا تو آڈا سرکاری ٹائم ہو رہے ہیں انہاں نے کڈی خوبصورت ایک ٹپ دیتی ایک لیسن دیتا ڈاکٹر صاحب اور آنو کہ تسی بحث سید ایم ایس ڈوینل ایڈکوارٹر سبتال گجرہ والا فرائے سار انجام دے رہے ہو تے وچوں وقت کٹ گے تسی میری یادت لے جو تشریف لائے ہو تے جیڑے ایڈمیٹ نے ہاسپیٹل دے وچی یا اوپی ڈیچ جنہیں مریض آ رہے ہیں انہاں تے سارے ہیں ہرجتے نہیں ہو رہے ہیں کیونکہ اتھے دیگر ڈاکٹرز جیڑے ہیں اپنے فرائے سار انجام دے رہے ہیں لیکن مین چیف سپروائزر آفیس تو باہر آ جانا او بھی انہاں شاک گزریا اور انہاں پساند نہیں فرمایا اور سبق دیتا کہ اس وقت دے وچی جدوں کے توڑیاں ذمہ داریاں خلق خدا دی مسیحائی دیاں ہوں دیا نے براہ کرم نہ میرے واسطے نہ کسے اور واسطے وقت نہ کڑیا کرو ماشاءاللہ جی اللہ پاک انہاں اداجر دے وے اور دار تھا دیکھ سب دوسری گلے ہوئے کہ حضرت جدوں صاحب بے فراش ہو گئے انہاں فالج ہو گئے اسی ایک سائیڈ تھا لیکن ماشاءاللہ انہاں دا کانچنس لیبل ٹھیک سی گل بات کر دے سن کھاناں کھان دے سن لیکن بستر تے اتے ہو گئے سن جی جی دوسرے تو لوم دے جڑے ساڑے صدر سن اس وقت میاں عرب صاحب مرہوم اللہ پاک انہاں نو جنرچ اللہ مقام عطا فرمائے آمین میں انہاں دن آل اسی حضرت دی خدم چادر ہوئے اسی حضرت نو بڑی ریکویسٹ کیتی کہ حضرت اسی چند نیا کہ اے جڑے ساڑے طالب علم نے تاڑے کو لوم فیض یاب ہندے رہے اسی کوئی اس طرح دا سلسلہ کر لنے آ کہ تسی اگر نصر تلوم نہیں آسکتے گکھڑ تو گجران والا تو یہ نہیں آسکتے اسی طالب علم باسرے بیچے تھے پیدیا کرانگے اور وہاں انہاں نے کہا نہیں اس طرح انہاں دا حرج ہوئے گا اور میں نہیں چاندہ کہ طالب علم جڑے نے انہاں دا حرج بھی ہوئے اور انہاں پریشانی میں ہوئے پھر جناب علی اسی ڈاک صاحب انہاں یہ ریکویسٹ کیتی اسی کے حضرت دیکھو گلے ہوئے کہ اسلامی عادتہ فرض کرو اگر کوئی پروفیسر ہے وہ کسے بھی کالیج دے بچ پڑاندہ ہے تو اور اپنی ایک مدد دے ہوتے وہ رٹائر ہو جند ہے کہ انہاں سرکار پیسے بھی دیں دیئے اور پینشن بھی دیں دیئے کہ میں اور میاں صاحب اسی یہ ذین بنا کے گئے تھا کہ اسی حضرت دی خدمت دے بچ کوئی ریکویسٹ کر کے کوئی ساٹھ ستر لکھ رپیہ انہاں نو پیش کریے ایز پینشن جڑی انہاں نے ساڑھے نو سلطلون دے بچ ساری زندگی دین دی جڑی خدمت کیتی ہے جی جی بالکل اور نال کوئی انہاں دا تھوڑا بہت جڑا نا جی انہاں دی کوئی مشاہیر بھی لگا دیتا جائے منتلی بھی جڑی نم ملے مشاہیرہ لگا دیتا ہاں مشاہیرہ لگا دیتا تو حضرت نے ساری گل سنن تو بات کیا کہ بھئی آج تکر ساڑھے کابرین نے قدی کسی نے اے نہیں کام کی تا تو میں کوئی غلط روایت قائم نہیں کرنا چاہتا اس لئے میں نو نہ تو اڑے کلوں کسی پیسے دی ضرورت ہے اور نہ ہی میں نو مہانہ کسی وظیفے دی ضرورت ہے بس تُسی یہ دعا کرو کہ اللہ میرا خاتمہ ایمان دے کر اللہ اکبر اللہ اکبر کیسے صاحب ایمان لوگ سانتا ہے اور اللہ پاک سچے صاحب جڑا قرآن پاک جی فرمادے نے میری آیات نو میری مقدس آیتان جڑی ہیں انہیں تھوڑے تھوڑے مولد عوض مت ویچو یعنی سارے زندگی حضرت اللہ پاک دے ایسو حکم دے دیگر تمام احکامات دے ہوتے کار بند رے اتی اللہ و اتی الرسول دا چالدہ پھردہ نمونہ سان ڈار تھا بھی دسوں کے طلابات دے ہزار ہانے صرف کوئی رہنے نہیں سار پورے پاکستان بلکہ افغانستان بار لے ملکہ تو انہیں تھے پڑھا ناستے طلابان دے ہن اے دسوں کے گصہ دے نہیں سی انہیں چڑھتا ہوتا ایک سیخ پاہ جاندے ہونے ہیں آج جی کال جو ایک سار اسی صحافی ہیں اسی اپنے اخبار جی خبران لانے ہیں جب بچے ہیں انہوں قرآن پاک فضل نہیں ہوتا دے انہوں مڈیاں نال تا سنگلان مدرسیں ہاں جو بند دے دنے مولبی صاحبان اس طرح ہوتا دے نہیں سی آپ دا فطیرہ ہوتا نہیں 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 حضرت بہت ہی حلیمت اللہ پاکھ نے طبیعت انعائد کی تھی جی جی حضرت دا پنجاہ سال دے قریب اے معمول رہے ہیں کہ انہوں نے حضرت دا جی تھے گکھڑ دے بچ کا آرہے اُتھ ہی ایک ہینڈ پمپ پہ گاہ سی حضرت نے اوس ہینڈ پمپ دے نال تازہ پانی دے نال تحجد دی نماز غسل روزانہ کرنطوباد پنجاہ سال دا حضرت دا معمول ہے کہ حضرت نے نماز ادا کی تھی تحجد دی اور میں بکھے کہ حضرت جیڈیاں نوافل نمازانسان جیناد وچ حوابین ہے حوابین چاشت اور کیام اللیل ادا بہت احتمام کر دے سال دا اور دیکھو حضرت دیا جیڈیاں جیڈیاں حضرت نے تصانیف لکھیانے جی جی اوہ تے ڈاک شاہب ایک لمبی لسٹ ہے سودے قریب نے جناب اور ہر موضوع دے ہوتے اور ہر باطل فرقے دی سرکوبی کیتی ہے اور زبرتس طریقے دے نال دین دی خدمت کیتی ہے جناب انہ نے لیکن بہت ہی نرم طبیعت سن انہ دی مجلس دے بے چگر بچے آگئے نے میں نو یاد ہے سیل بھائی دستن کے نال بیٹھا ہے حسین بھائی اے اگر جاندہ سی لکوان صاحب تا برکردار بیٹھا ہے اے جاندہ سن یا میرے بیٹے اگر جاندہ سن تے حضرت فوراں انہ دے واسطے آئس کریم نواندہ سن اور انہ نو حالے بھی میرے حل نوٹ پہ ہوئے انہیں کار جڑے حضرت انہ نو دینے سن آن لگیاں کہ بھئی اہلہ ہو حضرت دا احتیاط دا پہل ہوئے اسی کہ ایک دفعہ انہ نو بہت سارے جڑے مساجد والے سن ریکویسٹ کر دے سن کہ جناب تنسی تشریف لیاو اور جڑے ساڑے لوگ تانو سننا چاندے نے انہ نو کچھ پیش کرو جڑے انہوں نے ایک چھوٹے صاحب لادے نے مولانا عبداللہ خان مشیل صاحب جڑے آس ایم گجرات دے وچھوں دے نے انہوں نے کہا جی کہ ابو جی میں بھی توڑے نال جانے خیار حضرت انہوں نے نال لے گئے جتے بھی جاندے سن کرایا کولوں فرچ کردے سن اور کوئی پیسہ نہیں سندے اور وہ فرمادے نے کہ حضرت جدوں اسی کروں ڈکھڑ تو گئے ہیں جس جگہ تے تقریر واسطے جانا سی وہ سڑے تھے جتے اترے نے ساروں پہ لونہ نے اپنے بیٹے انہوں کھانا کھلایا خانا کھوا کے کہا کہ بیٹا منو انہوں نے بلائیا تینوں نہیں سی بلائیا لہذا تو انہوں نے مہمانی تو ہے ضرور میرے نہ لیں انہوں نے اپنے پیسے انہوں نے کھانا کھوایا پھر اس مسجج گئے قریر کیتی اور پھر انہوں واپسی ہوئی باکردار لوگ سند اچھے در ساروں نا ساڑے تھوڑے جی جڑے شوردی آفتہ جیڑے ساڑے علماء نے سارے نہیں کچھ ایسے علماء جنہ دی تقریر لوگ سندے نے برسر عام ٹی ویاں تے آگے آپ داستے دینے چیٹر باکس جی جیڑے ساڑے کچھ ہیں مذہبی عالم وہ کہنے دینے کہ میں نے انہیں رپیے ملدینے دا میں جتے جانا میں انہیں لائینا دا میں فارچونر لائیے دا میں فلان ٹینگ لیکن تسی دیکھو کہ حضرت ساودہ کی عظیم کردار سی گئے نے تقریر کرن دے واسطے ایک تے کوئی پائی پیسہ نہیں لیا دوسرا جو بیٹا نال چلا گیا انہوں نے کہا کہ تو ممان نہیں ساونا میں نے کلے نو بلایا تو پتر میرے کولوں روٹی کھا راجی کہ جو دل کردے ہی کھا راجی کہ جو دل کردے ہی کھا راجی کہ جو دل کردے ہی کھا میں نے جو کش کہا دل منے آجا میں کھا لائیں میرا دے خیال ہے آپ بھی نیسان سرکار کے دو کش کھا دے جی بالکل لیکن چلو ارادت مندہ دا دل رکھا ناستے کی تے کچھ چاندل لوگوں میں کاروی لینے ہونگے لیکن ایس طرح دے مصفح کردار داک شاہد اس طرح ہے سوری اس طرح ہے کہ سانوں تے الحمدللہ بہت دفعہ اتفاق ہوئے ہیں انہوں نے نال درون ملک بھی اور بیرون ملک بھی بہت سارے سفر نے عذرت دے نال ایک تے عذرت دستر خان دے اتے جتے بیٹھتے سنہ جی قدیع حضرت نے اے نہیں کہا کہ پہلو میں پاما حالا سارے لوگ حضرت نے کہا دے سان تسی لوگوں حضرت فرما دے سان جی تسی لوگوں پھر دوسری گلے بھی کہ حضرت نے اپنی پلیٹ دے بیچ انہیں کھانا پانا ہے جنہ انہیں کھانا ہے دو گل تیسری گلے بھی کہ داک شاہد پلیٹ نو ایس طرح ساپ کر دے سان جس طرح توتی ہوئی یعنی ہر عمل جیڑا جی اتیو رسول حضرت دا احتیاط اور مفتی صاحب دی تسی دیکھو قربانی ایک رمضان دے بیچ سی حضرت دے نال مکہ موزمہ چاہ گئے سان جی جی تے حضرت نو پشاب دی تھیلی لگی ہوئی تھی جی جی پشاب دا مسئلہ سی تے نالی لگی ہوئی تھی یورن بیگ لگا یورن بیگ لگا تے حضرت جڑے نے انہیں کہے جی کہ میرا میں ترابنیاں واسطے حرم دے بیچ نہیں جام کہ اے جیڑا بیگ ہے اللہ اسی حضرت نو پڑا کہا کہ حضرت اسی اس بیگ دے بچوں ایک قطرہ بھی زمین تے نہیں آئے گا لیکن حضرت نے کہا نہیں اے نو خدا نہ ہاستہ ہے لیک ہوئے یا ویل چیر دے تلے آجائے یا کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے اور مفتی صاحب شہید رحمت اللہ علیہ حضرت نو بیلڈنگ دے بیچ ترابنیاں سنا دے سا قرآن پاک سنا دے سا حضرت جڑے نے ساڑے وہ قرآن پاک سنا دے حافظ تھے نہیں سن لیکن مفتی صاحب جڑے سن وہ بہت زبردست قسم دے حافظ تھا مفتی صاحب نے ایک دن دسیا کہ حضرت نے میریاں وہ دو غلطیاں پڑیاں نے جڑیاں میں پچھلے تری سال تو قرآن پاک سنا رہے تھا کسے حافظ نے نہیں پڑیا اللہ اکبر اللہ مقصد ہے بھر یعنی دیکھو کہ آپ حافظ قرآن پاک میں نہیں سن لیکن اس قدر قرآن پاک اللہ پاک دی مفسر قرآن تھا مفسر قرآن ایک ایک لفظ دیجئے تو تفسیر بیان کرتے ہیں اللہ حافظہ دی صحت انہوں نے پچھان دے جان دے سا تائیں ہونا و تصحیح بھی فرمائی جی بلک مولا عمر نے حضرت انہوں ریکویسٹ کی تھی کہ حضرت خانو نصیت کرو اور پھر جنہی دیر تکر حضرت اور ساڑے جیڑے باقی علماء اکرام سن وہ انہوں گلبت کردے رہے انہی دیر تکر مولا عمر صاحب بھی ایک آخدے بچوں وانسو جاری رہے اور وہ انہوں نے یہ جنیاں بھی گلے آنگیاں سن ساریاں نوں مقصدے بھی سندے رہے اور ذہنے جو بٹھان دے رہے ذہنے بیچے بٹھان دے ذہنے بیچے بٹھان دے وہ گلہ بھی ایسا نصار لیکن وہ زندگی گزارن دا حکمرانی کرن دے آداب سارے دا سارے مسلمان حکمران نوں کیسا ہونا چاہید ہے اور ایک امت مسلمان دے بیچے ایک ایسی رایہ جد بیچے اسلام دا نفاظ ہوگے وہ کیسا ہونا چاہید ہے وہ نقشہ سی جڑا حضرت نے سارے علماء اکرام دی مجودگی دے بیچے اوس وقت دے جڑے حکمران سان انہوں پیشی ملا عمر نوں جڑے حکمران سان دے حکمران سان جی بلکل تسی دیکھو کہ کس قدر بوریا نشینی ہے اور کوئی ایسا تصنو بناوٹ نہیں کوئی خوش لباسی نہیں کوئی خوش خوراکی نہیں بادشاہ ہے ایک ملک دا بلا گے اوہی اوہ نا کھولو ہدایات لے رہے ہیں جی بھنو دسو کے بعد خلق خدا دی اس مخلوق دی کس طرح سنت دا مطابق خدمت کرا راکس صاحب توسی انہوں نے یہاں تحریر اور تقریر اگر سنو تو میں کہنا اس پائیدہ بندہ تانو اس صدیدے ویچ لبنا دیوہ بال کے بھی لبو تے مشکل لیکن سادگی دا علم اے وے کہ اے مولانا عبداللہ خان بشیر صاحب راہمت اللہ جڑے نے ساڑے اللہ پاک رہاں زندگی تندر اسی دوے جی انہوں نے شادی تو واپس آرہے سن تے رسے دے بیچ ایک جگہ دے اٹھے بیٹھے خودوں خوٹہ لگا سن تے دیکھے حضرت نے سامنے ٹیلی ویزن لگا سن تو یہ کارٹون لگی ہوئے سن جی جی تے حضرت تھوڑی دیر بھیہتے رہے کہ کی چیز ہے اور اس تو بات جڑے نا لامہ زہد الراشدی صاحب جی جو نا دے بڑھڑے صاحب زہد ہے جی جی انہوں نے پچھے زہد ہے کی یہ تو وہ یہ سارے لوگ پچھے آسے بیسن کی حضرت نے تے آج تک ٹیلی ویزن ویکھے نہیں تے حضرت بڑے گورنل بیٹھے بہنے تو انہوں نے کہا ابو جی یہی ٹیلی ویزن ہے انہوں نے کہا اللہ 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 قوتہ اللہ اللہ نالی مون دوسرے پاسے کر لیں زندگی صرف ہے جناب ہونا نے اینہ کوئی ٹی وی بیک ہے پیارے ہو ساڑے نال ڈاکٹر سویلن جب بار صاحب اگے بھی تو انہوں تعرف کرایا موجود نے ساڑے ڈوینل ایڈکوارٹر حسطال گجرم والا دے ایم احساب آپ بھی بڑی ارادت اقیدت رکھے دے سان مولانا سرفاز خان صفدر ہو رہا دے نال کچھ گلن ڈاکٹر صاحب میں اچھے عرض کرتا جلا کہ میں انہوں نے سیکنڈ مولانا سان انہوں نے چیف مولانا سان اور ڈاکٹر فضل رمان سب ہوں دے سان رجلوں اللہ میاں انہوں نے لائے جندا سی سفر دے اکثر بیٹھتر حاج دے اور عمر دے اتے جاندے انہوں نے یا باقی تے سفر جنے چل دے لیکن جایا تھا رجلوں حاج عمرے پر چلے جا دا پھر حجڑی دو زار کوئی پانچے یا چھے چھے وہ تو پھر کافی صاحبے فراش ہو گئے لیکن میں انہوں نے قدید چہرے تھے کوئی ناغواری دا عالم قدی نہیں بیٹھیا کوئی بھی بندہ چلا گیا اے نہیں کہ میں احمد میں بڑا عزت والا مانجا میں کوئی ڈاکٹر آمان یا کوئی کوئی اس پی آگیا یا کوئی بہت بڑا کوئی عالم آگیا یا کوئی بہت بڑا جڑا دنیا درد لازمان بندہ آگیا انہوں ہی میں حضرت ہی ملتے ہیں بیکھے ہیں کس نے ایک عام جڑا جڑا سفید پوش آدمی یا غریب آدمی انہوں ملتے ہیں یعنی ہر ریگ انہوں خندہ پیشانے خندہ پیشانے ملتے ہیں بلنا بلنس کیونکہ ایس عمر دو جیسی کیونکہ ڈاکٹر ہے سمجھ نیا کہ چٹڑا پن پیدا خاص کا جڑی فالہ ہی بیماری ہوں دیئے انسان دے دماغ دو تو بھی اثر ہو سکتا لیکن یہ حضرت زندہ کرام مسیح کے اللہ بیانے انہوں دے دماغ انہوں دے وفات تک بلکو لینجی رکھے جنہا بلکو نوجوان آدمیوں انہوں دے یادشت انہوں دے جناب پہچانن دا انداز اور انہوں دے ایسی گال جڑی انہوں پہنے بیس سال پرانی ویسے انہوں کو ریاض کرنے دے ہاں ہاں بھئی ایسی نہیں ایسی ہے اگلا بندہ کو گالا کر تھوڑا بہت کارگاوی سی اللہ بھی انہوں دی میں سمینا انہوں دی دین دی خدمت دے مطابق انہوں دا بڑا بڑا ایک اجازت سی انہوں دا بہت بڑا جڑا جڑا سی اے سمیلو انہوں دا موشدہ سے اور دوسری جڑا بندہ آیا ہے خود ہی انہوں نے گل انتہائی تحمل نہ سننی ہے پامیوں پچھارے لیٹے ہیں پامیوں پچھارے نید اچھنے پامیوں تکلیف اچھنے بلکہ ایون میں اے بھی دیکھیا کہ اے سٹیج دے ہی انہوں نے وہ حضرت تھوڑا بہت تویز بھی لکھ کر دے انہوں دے بیلکل اونا دی بات سے بہت زیادہ لیکن اوہی انہوں نے اس دران لکھتا پھر ایک سٹیج ایسی آئی کہ اونا کل ہاتھ رشا ہو گیا بہت زیادہ میں ابھی بیکھی آئے کہ انہوں نے قدیب انہوں نے کہتا ہے ڈاک صاحب ان کو یہ لکھتے ہیں یا پھر انہوں نے ایک جڑے خادم اندہ سن یا انہوں نے چھوٹے صاحب زادے اندہ سن راشت صاحب انہوں نے کہنا ہے پھر راشت صاحب اوہی انہوں نے لکھ دی ایک گل دوسری کہل ہے کہ حضرت نے انہیں مہمان و آسان انہیں مہمان و آسان کہ کوئی بندہ آگے جو کارج اویل اوہی انشارہ کرنا ہے بولتے بہت زیادہ ساکدنی سن ہوں دے اوہی انشارہ کرنا ہے دسترخان ویجن ہے اور جو کارج اویلپل ہے اوہ انہوں نے اتھے پیش کر دینا ہے مٹھا بھی نمکین بھی سالن بھی روٹی بھی ہر چیز ماشاءاللہ پیش کر دینا ہے اور جنہیں بھی بندے ہوتے بیٹھے کوئی تمیز نہیں سی ہوں دی کہ پاہ میں ہوتے گورنر بھی آگے بیٹھا ہے یا ہوتے ایک وچارہ عام غریب آزمی بیٹھا ہے انہیں کٹھے ہی بیگ ہوتے کھانا کھا اور کھانا کھا کے اٹھے اور میں تو دعویہ نہ کہہ سکنا کہ جنہیں میں ہوتے کھانے کھا دینا ہے جنہیں لذت منہوں ہوتے گا دی اور ایہ انہوں دا خلوص سی انہوں دی پاک ریزق نیشانی سی جیڑا کے انہوں دے بیٹھا سی ابتر اسی میں اور ایس طلب دی انہوں دے بیٹھو کھوشبور گوندی سی اور ایک ہور گال میں جنہوں نے نوٹ کی تھی کہ بچے انہوں نے انتہائی محبت کھانستان میرا بیٹا ہونے ہی تھے بیٹھا ہی سی حسین ماشاءاللہ ہونتے جوان ہو گیا ہے پڑ دا پیا اوہ مرنہ لگ سا جاندہ ہوں دا سا جی حضر دنال میں کل میں چالیا ہوں حسین جانا ہے چھوٹا زندگی سال سے ڈیڑھ سال دا تیب میں جانا تھا اوہ میں جانا جا گئے حسین آیا ہے بھئی حسین آگے انہیں آئند صاحب پڑھنا ہوا دا ہاتھ اور ایسا حسین دنال چاہتا اور منہوں یقین کرو خونمی گال کر دا منہوں آنسو آگے نے اور میں میرے معاشرہ تین بچے نے تین بیٹے نے ایک بیٹی ہے میں تو یقین کرو دستان ڈاک صاحب کہ جنہ اس بیٹے دی شخصیت دے اثر ہے میں تو بیان نہیں کر سا جا اوہ ما شاء اللہ ایس سیج دے ایس عمرے سے ایسے تحجید گوزا رہا ہے انہوں نے کیا دینا اگر گال کرنا ہے اور فجر دی رمازہ سے منہوں اٹھانا ہے اور اللہ سیج پڑھ جائے لیکن ہوتے ہیں کہنا پاپا میں تو ادھر ایسے لگ رہا کہ ہم پتنی کون سی جنگل میں آگئے ہیں پاپا لوگوں کو وہاں پہ بچیوں کو بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ دین بھی کوئی چیز ہوتی ہے اللہ ہو کہتا ہے بہن تو پاپا ادھر جو اگر بری ریسیس بھی ہوتی ہے میں اپنے ٹیچر کو بتا گیاتا ہوں کہ بی جی میں نے میڈم نماز پڑھ کے کیا نہیں ہے چاہے آپ کا لیکچر لیڈ بھی جو میں آپ سے ادھر لے گئی ہوں تو یہ وہ ادھر سنا کہ شخصیت دا اینہ اثر ہندہ ہے انہ اثر میں لوگ کے سانو ہی کوئی تھوڑی بہت دین دی سمجھ آئی ایک ساڑے میڈیکل کاللج دکٹر صاحب دکٹر نواز صاحب وہ ساڑے پرنسپل ہندے سان تو انہوں پتہ وہ بھی ایک بڑا ہندہ لاؤ بالی پاندہ دور ہندہ ہے لیکن اللہ بھی انہیں سانو دین دی برکت انہ دی بجرن نصیف دوستو بعد حضرت مولانا صرف حاصل صفدہ دی دین دی جڑی ہے سمجھ تھوڑی بہت جنیوی ہے اور جنیوی سمجھ لو پاکی حرام لال تمیز اللہ بھی اندسی اور انہ دی خدمت کر کے اور انہ دی صوبت وی جسی اور او دی میں سمجھنا کہ میری زندگی دا وہ حاصل ہے میں نہیں سمجھا کہ اصل میں احمد صاحب صفدہ دا اور برکل کوئی ہزارہ دیں صاحب لوگ ہوں دے لیکن میں سمجھنا کہ میری زندگی دے حاصل انہ دے او چند لمحات جڑا میں اتھے جا جڑی انہ دی صوبت گزارے اور دعا علامی او میری اس قبول کرے اور علامی میری آخر آمین دار صاحب دیکھو نا یہ کٹی وڈی عظمت ہے کہ ڈاکٹر فضل صاحب انہ دے ارادت ماند اور الحمدللہ ساڑے ہم عمری جوانی تو پہ وہدے آ رہے ہیں این عالم شباب دے دیکھو داری فضل صاحب نے ماشاءاللہ داری مبارک رکھی تسان بھی رکھی اللہ میڈیکل دی ایجوکیشن بھی تسان اصل کیتی لیکن نال نال تسان پورا دین دے جیڑے اللہ پاک احکام نے عوامر نے نواہی نے انہ دی بھی تسی پوری پاسداری اور پابندی کیتی حضرت مولانا دی صحبت دا پاک صحبت دا انہ دی تربیت دا انہ دی شخصیت دی اثر سی نا جی کہ اللہ پاک نے جوانی دے ویچی تانو اس شیر دا اکاس بنا دی تا در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری اور وقت پیری گرگ ظالم میشود پرہیز گار ساڑھے پنجابی چاہدے نے کہ بڑا ہویا تمسیت وڑیا رابدہ علامہ لائیا لیکن پیارے ویچی جیڑا اللہ پاک سچے صاحب انہیں پھول لیا اصل مومن اوہ انہ بڑا رتبہ انہ بڑا مقام انہ حاصل انہ اولیاء اللہ دی سوپ دے جب بیٹھے ہیں جو مولانا سرفراز خان صفدر مرہوم و مغفور انہ دے دو شاگرد یا انہ دے دو ارادت من یا دو انہ دے مریدین آخ لگو ساڑے کوئل موجود نے اور انہ دیا شخصیات دے جنہ تفاخر یا جنہ تعلی تعلیات نے صفات نے وہ ساریاں حضرت دی شخصیت دہی پرتاؤ نے انہ دہی ریفلیکشن نے پیارے ہو حضرت میاں محمد بغی صاحب سرکار نے فرمایا سی پہ خاک سمانی تے لا پریت محمد بغشا جگت روے کہانی تے اے او عظیم لوگ سان جنہ سچے صاحب دے نال پریت لگائی تے جس طرح اللہ پاک لا فانی نے اس سے طرح او دے نال پیار کرنے والے اللہ پاک دے عاشق بھی لا فانی تے بے مثال تے لا یزال ہو گئے اللہ پاک سچا صاحب اللہ حضرت دے مراتب بلند کرے اللہ پاک سچا انہ دے تمام جڑیاں نیکیاں سان انہ دے جڑیاں صفات سان انہ دے جڑے محاسن سان اللہ پاک او سادے جڑے کے انہ دے ارادت ماندہ اللہ پاک سادے چوی منتقل فرمائے سانوی اتی اللہ و اتی رسول دے چلن دی توفیق فرمائے جس طرح حضرت صاحب چال دے سان اللہ پاک سچا صاحب سادے پیارے پاکستان سادی پاکستانی قوم پوری امت مسلم خصوصی احسان فرمائے